اور صاحب جشن محترم اقبال اشر صاحب کی شائری کتنی خوبصورت ہے ان کا لہجہ کتنا دل نشی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کسی تعرف کے وہ محتاج نہیں ہے عالمی شہرتی آفتہ شائر علی جناب اقبال اشر صاحب سے گزارش کروں گا ان کے ہی اس شیر کے ساتھ میں انہیں بلوارا ہوں کہ نجانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آفتہ آپ کے بے وقت ڈوب جانے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی بنائے رکھیں آپ کی دانشورانہ سوچ کی اب ان دو شائروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اقبال اشر صاحب نظمی بہت خوبصورت کہتے ہیں وہ جیسا بھی چاہیں پڑیں وہاں سے آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں تعلیم بجارک مردہ بزردار اقبال اشر صاحب کے استقبال اسلام علیکم میں خالے راحت اندوری صاحب کے جشن میں حاضری ہوئی تھی میری اس کے بعد بڑا خلل پیدا ہوا دنیا میں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت کم ہیں لیکن بڑے بھاری بھر کم لوگ ہیں اور مستقل مزاج بھی ہیں بارال بڑی مبارک بات عطیق اندر صاحب اور شاہد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مشاعرے بہت ہوتے ہیں لیکن مشاعرہ برائے مشاعرہ ہوتا ہے لیکن یہ کسی ایسی شخصیت سے منصوب کر دیتے ہیں ہر مشاعرے کو جن کی عدب میں گرہ قدر خدمات ہوتی ہیں تو اسی سلسلے کی ایک قڑی ہے یہ جشن بھی شینکاف نظام صاحب کا شینکاف نظام صاحب جودپور کے رہنے والے ہیں اور میں جب بھی ان کی شاعری سنتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دشت کی ایک سرد رات ہے علاؤ کے گرد بیٹھا ہوا کوئی شخص ہمیں کہانیاں سنا رہا ہے ہماری اپنی کہانیاں ہماری تہذیب کی کہانیاں بہت اچھا تو ان کا لہجہ بڑا اساتیری ہے اور بڑا معنوس بڑی معنوس اجنبیت ہے اس لہجے میں بہرحال میں کچھ شیر سناتا ہوں گزارش ان لوگوں سے کر رہا ہوں دس بستہ جو بہت ذہین ہیں اور تبادلہ خیال سے باز نہیں آ رہے ہیں میں بڑا کمزور شاعر ہوں اور کمزور انسان بھی ہوں آپ بہت طاقتور ہیں اوپر بھی بیٹھے ہیں تو سن لی جے گا جیسی بھی ٹوٹی پوٹی شاعری ہے اتاو اغبال وی لہذا فرمائے کہ ایک دو شیر پڑھتا ہوں بولنے پر لگا دی پابندی بولنے پر لگا دی پابندی اس نے لکھنا سکھا دیا مجھ کو بہت اچھا ہے بولنے پر لگا دی پابندی اس نے لکھنا سکھا دیا مجھ کو اور ایک شیر پڑھتا ہوں یہ ابھی وہ چل رہی ہے ٹیسٹنگ چوگلے صاحب کو مخاطب نہیں کر سکا ماں بھی چاہتا ہوں سلمہ بھابی ملاحظہ فرمائے ایک شیر پڑھتا ہوں کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی کسی کو پھولوں نے مار ڈالا جو اس مسئیبت سے بج گئے تھے انہیں حصولوں نے مار ڈالا بہت اچھے اقبال وائی ایک شیر پڑھتا ہوں اب میں وہ کیفیت مجھے اگر آپ دے دیں کہ جس کیفیت میں شاعر شیر کہتا ہے تو بڑی بڑا انصاف ہوگا ہے میرے ساتھ ایک جو ایک جو دور گزرا ہے اس میں جو کوویڈ نائنٹین کا دور تو ایک کیفیت سے میں گزرا شاید آپ بھی گزرے ہوں سماتھ فرمائیں حرص کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہیں ملاتھ فرمائیں ایک اور شیر پڑھتا ہوں کہ سماتھ فرمائیں دو شیر ہیں کہ یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی ہے دو شیر ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں یہ دل میں کون سے صدمے نے گھر بنایا ہے واہ لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج یہ پوری قوم کا حال بتا رہا ہوں میں پوری دنیا میں لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی نہیں ہے آپ سے خصوصاً مخاطب ہوں لطیفے سن کے بھی مجھ کو ہسی نہیں آتی نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج میں خود وہاں ہوں جہاں روشنی نہیں آتی بہت اچھے واہ 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 بہت شکریہ نہیں ہے تیری چمک میں کوئی کمی سورج میں خود وہاں ہوں جہاں روشنی نہیں آتی یہ غزر پڑھتا ہوں میں حجاز چاہتا ہوں چوگلے صاحب جی عرض کرتا ہوں کہ کوئی وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا وہی خواب پھر سے چمک اٹھا وہی زخم پھر سے ہرا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی یہاں خوشبووں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا نہ میرا ہوا اسے کہیے وجہِ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا اسے کہیے وجہِ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا بجھا ہوا ہاں کیا کہنے بھائی بابا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آٹھ دس لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں خاموش بیٹھے ہیں شروع سے تو کیا تمہیں کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں شیر سن کے اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراستوں پہ غرور کیا ارے بیٹھے ادھر دیکھو میرے بچوں اسے کہیے وجہ سرور کیا کیا کہنے بھائی ہو وراستوں پہ غرور کیا جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی جو دیا ملا وہ بجھا ہوا اور شیر پڑھتا ہوں دیکھئے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا بہت اچھے ذہنہ نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا اور دو تین شہر اور سنیے میرا جی چاہتا ہے سب سب ہوگا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ابھی اسی اسی فریم آف مائنڈ میں رہیے جہاں ابھی ہم ہیں وہ ضروری ہے یہ جگنووں کی قیادت میں چلنے والے لوگ آہا کیسے لوگ ہیں جب تک صدروں کے نہیں سناتا رہوں گا یہ غزل یہ جگنووں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں تھے موم کی صورت پہ گھلنے والے ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہمیں تھے موم کی صورت پہ گھلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک کیا چھائے وال بھائی واہ واہ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ تاریخ بن زیاد ہے حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں بہت بہت اچھ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بشتہ ہی خیمہ بدل لے والے لوگ بہت اچھ واہ واہ زندہ بار اقبال آگے جناب کیا کہنے واہ واہ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل چراغ بشتہ ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں کہاں چلے گئے پانی پہ چلنے والے لوگ بہت شکریہ ایک نظم ہے بہت مختصر سی نظم ہے میں میں یہاں نہیں پڑھی اور یہ یہ میری جنریشن کہنا چاہیے ہم بوڑھوں کی طرف سے نوجوانوں کے نام ہے تو اس کے نظم کا عنوان ہے وسیعت یہ بڑی جذباتی نظم ہے اور میرے خیال سے ہر باپ کی نفسیات ہے اس کی سائیکلوجی ہے میں پڑھتا ہوں میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو محبت محبت الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو میرے رستوں سے رستہ مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا بہت اچھے بہت 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 شکریہ اب کچھ ترنم سے سن لیجئے اکان غزل اگر پرانی سننی ہے تو میرا کیا بگڑے گا میں چلا جاؤں گا سنا کے ایک تو فرمائش کیا ہے بھئی اردو وہ تو ایک پاکستان کی ہماری بچی چھوٹی سی ایک نظم پڑھی اس نے ملینز میں اس کو دیکھا گیا بچی کو اللہ اسے سلامت رکھ تو میں مجھے زندہ کر دیا اس بچی نے وہ نام تو نہیں لیا خیر اس نے میرا لیکن کوئی بات نہیں لیکن لوگ لوگ جانتے ہیں بہرحال تو وہ نظم تو خیر آپ سنتے رہتے ہیں غزل میں سنانا چاہ رہا ہوں جو نہیں پڑھی میں ملاحظہ فرمائیں تو اس سے پہلے کہ کوئی آواز آئے میں خود ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ غزل میں خمار آپ کے طرح میں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائے آپ کو تو بہت کچھ لگ رہا ہے آج لیکن اچھے لوگ ہیں سب فیملی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بڑا اچھا لگا مجھے یہاں کے بہت بہت اچھا بڑا زندہ دل لوگ ہیں ملاحظہ فرمائے غزل ادھر مستقل کوئی مسئلہ ہے اور نکل ہی نہیں رہا حل اس کا کوئی مجھے خالے مطلب شائر کی بددو آئے کہ نکلے ہی نہیں تین چار دن تک کوئی مطلب مشتاق احمد یوسفی نے لکھا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے زندگی میں میں نے جو سنا کہ چار عورتے ایک جگہ خاموش بیٹھی تھی اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ چار آدمی لہذا فرمائے شروع کریں سنیں دوستو سنیں یہ دیکھئے ایک عموماً ہمارے مشاعروں میں کہا جاتا ہے کہ میں یہ شیر مسلمانوں کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ عقلیت کے نام ہے تو وہ دادواد لینے کے سب ہتھ ہوتے ہیں اصل میں شاعر جب بھی شیر کہتا ہے وہ بڑی آفاقی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ عالم انسانیت کے لئے لکھتا ہے کوئی اپنے اوپر لے جائے کوئی اپنے اوپر لے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کا انفرادی تجربہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی فرقے کا اجتماعی تجربہ بھی یا کرب ہو سکتا ہے ملادہ فرمائے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لائیا گیا مجھے کچھ بات بنی نہیں یار مطلب بنے گی بنے گی بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لائیا گیا مجھے اور یہ ہماری تاریخ ہے اُبھرا ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں بہت 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 اُبھرا مجھے بیچ مجھے مجھے کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا گیا مجھے مجھے کہنے رہے کہ اصل میں میں شادی کرنا چاہتا تھا کہیں اور تو میں نے کہ بھائی اللہ کے باست مجھے مجھے معاف کر دے یار تو کبھی کبھی عجیب پہلو نکل آتے ہیں شیر بارال سماعت فرمائے وہ کریکٹر یہاں بھی ملیں گے آپ یہاں یہاں تو بہت زیادہ یہ تو رحمان فارد صاحب کا شکو بزاروں کہ انہوں نے ایڈینڈی فائی کیا کس کے لیے تھا کس پہ لٹایا گیا مجھے اب دو شیر کے لیے ایک مطلعہ پھر پڑھوں گا اس بی فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لائے گیا مجھے اب دیکھئے یہ کرب ہے ہمارے سماج کا ملائدہ فرمائے پہلے پہلے کہا گیا کرب آزاد ہیں تیرے کیا بات پہلے کہا گیا کرب آزاد ہیں تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا مجھے کیا بات ہے با 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 کیا کہہ سکتی دوستو غزل اور پورا مجمع تالیہ بجائے اقبال اشار صاحب کے لئے با 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 کہنے جناب با 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 پہلے کہا گیا کہ لب آزاد ہیں تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا سبحان اللہ سبحان رہا شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا تیجھے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آخر میں غزل جس کی بہت فرمائش ہے وہ پڑ کر میں جل چاہوں گا آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی آج پھر نید کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا بچھڑتے کچھ لوگ مصرہ اٹھا رہے ہیں کچھ نہیں اٹھا رہے ہیں مصرہ اٹھانا 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 کیا کسی داد آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جاد آج پھر آج پھر اب سب شریف کو سب مزا لیں خضل کا مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جاد مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بعد پشے ماں ہوا دریا ہم سے کیا کہنے کیا کہنے صاحب مدتوں بعد پشے ماں ہوا دریا ہم سے مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بعد کھلی وسعت سہرا ہم پر مدتوں بعد ہمیں ہمیں خاک اڑانی آئی مدتوں بعد میں سر ہوا ماں چلی بہار مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی اتنی آئی اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی